موسیقی موبائل فانز، سمنٹ، مشروبات، سگرٹ، فیزائی ٹکٹ، شادی و نیچی تقریبات مہنگی مزیر خزانہ اس آگڈار نے زمنی بجٹ دو ہزار تئیس ایوان میں پیش کر دیا ایک سو ستر ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے لکشری آئٹم پر سیلز ٹیکس پچیس فیصد کرنے کا فیصلہ شادی ہالز، کمرشل، لائنز، مارکی اور ہوتیلز اور طلب پر بھی ایڈوانس ٹیکس آئیت شادی ہالز پر دس فیصد ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ پانچ سو ڈالر سے مہنگے موبائل فانز پر جی ایسٹی کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر پچیس فیصد مکرر کرنے کی تجویز سمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈیرڈ روپے سے بڑھا کر دو روپے کلو کر دی گئی سمنٹ پر پچاس پیسے فی کلو ٹیکس میں اضافے کی تجویز مشروبات کی پرچون کیمت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ دس فیصد کرنے کی تجویز کمپنی کے شیئرز رکھنے پر مارکیٹ ویلیو پر دس فیصد ایڈوانس ٹیکس آئیت ہماری ملکی ایکسپورٹس کا ایک خطیر حصہ درامتی خام مال پر منصر ہے الچیز کے معاملہ میں آسانی سے برانداد میں بھی اضافہ ہوگا اور جو سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اپنی امپورٹ پروٹیزیشن لسٹ ایشو کی ہے اس میں فوڈ اور فارماسوٹیکل یہ نمبر دو پہ پیٹرولیم پروٹیز شکے وہ بھی ملک کی ضرورت ہے وہ ہے اور تیسے نمبر پہ ایکسپورٹس کی انڈسٹی جو ہے اس کے لیے جو امپورٹس یا اس کی ضروریات ہے وہ تیسے نمبر پہ ہے یہ سرکولر پبلک ہو چکا ہے اور اس پہ عمل درامت تمام بینک سے سوک کر رہے ہیں عدویات پیٹرولیم سپورٹس مزنوات کی ایل سی کھل گئی نوڈفیکیشن بھی جاری پزیر قزانہ ساگدار کہتے ہیں پانچ سال پرانے ٹریکٹرز کی درامت کی اجازت دے دی گئی ہے کسانوں کو پچھتر ہزار سولر ٹیوب ویل دیے جائیں گے کسانوں کو ذریعالات پر سستے کرسے دیے جائیں گے بینزیر انکم سپورٹ پرگرام میں چارلیس ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے وزر آسم شہباز شریف جلدی مالیاتی زمنی بل پر قوم کو اعتماد ملیں گے فائنانس بل سینٹ میں پیش اپوزیشن کا ہنگامہ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن سینٹر کا احتجاج چیرمن سینٹ ڈائس کا گھراؤ حکومت کے خلاف نارے بازی چیرمن سینٹ نے اجلاس جمعے کی صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا کہا فائنانس بل پر سفارشات 23 فروری تک ایوان میں پیش کی جائیں گی رات و رات ہر چیز مہنگی جنرل سے اس ٹیکس کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر 18 فیصد کر دی گئی ایک ہزار کی خریداری پر 180 روپے ٹیکس دینا پڑے گا آئی ایم ایف سے معاہدے پر رات بارہ بجے سے عمل درامت ہو جائے گا ذرائع کی مطابق چیزوں پر ٹیکس کی شرعہ از خود بدل گئی نئی قیمتوں کی وصولی کا آغاز بھی ہو گیا سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ بھی بڑھا دی گئی ٹیر ون میں شامل سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ساڑھے چھے سے بڑھا کر 16500 روپے کر دی گئی ٹیر ٹو میں شامل سگریٹ پر ڈیوٹی 2050 روپے سے بڑھا کر 5050 روپے مکر مہنگائی کی ستائے شہریوں کے لیے مزید بری خبر پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں پھر بڑے اصافے کا خدشہ ڈیزل پلائٹ لیوی جالی سے بڑھا کر 50 روپے کیا جانے کا امکان پیٹرل پر حکومت پہلے ہی 50 روپے لیوی رہ رہی ہے سرائق مطابق ڈیزل کے علاوہ دیگر مسنوات پر ڈالر کی قدر میں اضافے کا اثر بھی آئے گا مزارد خزانہ آج وزار آسن کے مشاورت سے قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی ڈالر کی واپسی شروع روپے تگڑا ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے سستا نئی قیمت دو سو اٹسٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چانمے پیسے سستا قیمت دو سو پینسٹھ روپے اٹس پیسے پر بند دوسری طرف پاکستان سٹوک مارکیٹ میں ایک سو چھتر پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا اختتام انڈیکس بڑھ کر اکتالیس ہزار تین سو چھبیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا پاکستان کی لمبے عرصے کے کرز حاصل کرنے کی ریٹنگ ٹرپل سی سے منفی فلچ نے ریٹنگ گرا دی بیان دیا ریٹنگ میں تنزلی زر مبادلہ زخائر میں خطرناک حتہ کمی کے سبب کی گئی پاکستان کے زر مبادلہ زخائر میں روانسال معمولی بہتری ممکن ہے پاکستان کو دیگر ذرائع سے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالرز ملنے کا انکان دوست ممالک پرانے کرز رولوور کے ساتھ مزید پانچ ارب ڈالرز دینے پر آمادہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ روانسال چار اشاریہ سات ارب ڈالر رہے گا عمران خان پر گرفتاری کی تلوار لٹکے زادہ دہشت کر دی عدالت نے عمران خان کی زمانت خارج کر دی تو شاقہ نہ فیصلے پر احتجاج کے کیس کی سماعت عمران خان کو عدالت پیش ہونے کے لیے دو بار فقفہ کیا گیا عمران خان کی عدم حاضری پر جج راجہ جواد عباس نے زمانت خارج کر دی دوسری جانے بینکنگ کورٹ میں بھی چیئرمن پی ٹی ایو مشکل میں عمران خان کی تیبی بنیاد پر دائر استثناء کی درخواست خارج اور عمران خان نے زادہ دہشت کر دی کی خصوصی عدالت سے زمانت خارج ہونے کے بعد حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے روزیو کر لیا نون لی کے وفاقی وزراء اور وزرائی مملکت بغیر تنخواہ کام کریں گے بارہ وفاقی وزراء اور تین وزراء مملکت کی وزیراعظم شہبا شریف سے ملاقات بغیر تنخواہ کام کرنے کے فیصلے سے آگہ کیا وزراء نے فیصلہ ملکوں در پیش معاشی مشکل حالات کے پیش نظر قومی جذبے کے تحت کیا وزیراعظم پہلے ہی چودہ معاونین خصوصی کی بلا مافضہ کام کرنے کی درخواست منظور کر چکے ملکی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں کابینہ کے راکین بلا مافضہ کام کرنے کی مہکم خورا کے کریک ڈاؤن کے مصبت اثرات لاہور میں سرکاری آٹھے کے سپلائے سرپلس ہو گئی ڈیلرز کی اکثریت کا سٹاک موجود ہونے پر مزید آٹھا لینے سے انکار مہکم خوراک منجاب کے مطابق لاہور میں روزانہ دس کلو آٹھے کے تین لاکھ تھیلوں کی ضرورت ہے جبکہ سپلائے ساڑھے تین لاکھ کیے گئے لاہور کے دھائی ہزار سے زائد آٹھا ڈیلرز کے پاس وافر آٹھا موجود سرکاری گندم چوری کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا پنجاب اور خبر پختون خواہ میں انتخابات کا معاملہ چیف الیکشن کمیشور کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس دونوں صوبوں میں انتخاب کی تاریخ سے متعلق مشافرت قانونی اور آئینی آپشنز پر بھی خور الیکشن کمیشن کی تین کو گوانر پنجاب سے ملاقات پر بریفنگ بھی تھی گئی لاہورہ ایکوٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے رکھا ہے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن اور گوانر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات جسٹس جواد حسن نے درخواست گزار سے پوچھا آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں عدالت نے اپنا کام کر دیا اب عدالت انتظار کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہیں وکیل درخواست گزار نے کہا الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے گوانر نے تاریخ دینے سے انکار کیا جسٹس جواد نے کہا عدالت پریس ریلیزوں کو نہیں مانتی الیکشن کمیشن کے پاس اپیل کے لیے بیس روز ہیں آپ انتظار کریں سمات میں وقفہ کر دیا گیا الیکشن تو ہونے یہ گورنری نہیں دے گا الیکشن کمیشن نہیں دے گا تو یہ صدر صاحب میں تاریخ دے دنی ہے کیونکہ وہ تو آئین کی معمالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے لیکن آخری وقت پھر بھی ہے کہ آرٹیکل سکس یعنی الیکشن سے آئین سے کہ انحراف کے مرتقے بنا ہو آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کو اور آج بھی چیف الیکشن کمیشنر امید ہے کہ اپنے اجلاس جو وہ کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے حکمران الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے کو تیار ہے اب یہ عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلائیں گے پی ٹی آئی رہنما صدمر کی میڈیا سے گفتگو کہا حکمران عوام سے بھاگ رہے ہیں یہ تو اپنے ارکان کا سامنا بھی نہیں کر رہے ہیں مریم الزام لگاتی ہیں یہ عمران خان کا معاہدہ ہے تو یہ دس ماہ سے کیا کر رہے ہیں فروخ حبید نے ٹویٹ کیا شکست کے خوف سے شہباز زرداری فضو ریمان انتخابات سے بھاگ گئے الیکشن کمیشن ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے نویر اس میں انتخابات کے عدالتی فیصلے کی حکم ادولی کی جا رہی ہے الیکشن کمیشنر پر آئین کے آرٹیکل دو سو چار اے کے تہہ توہین عدالت لگ سکتی ہے جس کی سزا چھے ماہ جیل ہے اس طرح یہ تقرروں کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو ہوتی ہیں اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہم نے لکھر کیا نہیں لیکن کبھی بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا جو پاکستان طریقہ انصاف دباؤ ہتھکنڈے سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں اور ان کے فیصلوں کو اثر انداز ہونے کے لیے جو کر رہے ہیں پیٹر ایلیکشن کمیشن سے اپنے حق میں فیصلے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے آئینی اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مسلم لگ نون کے راہنما تاریخ فصل جاثری کی میڈیا سے گفتگو لیگی راہنما نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ عمران خان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں عمران خان فوج کے سابق سربراہ کے بارے میں بھی بیانات دے رہے ہیں نون لیگ اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا مریم نواز کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان کو اور اداروں کی طرف سے ری ایکشن نہیں آیا اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر آپ چڑھ کے رہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ چڑھ کے نہیں رہتے تو پھر ادارے جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے یہ جو امپریشن ہے اداروں کے اوپر کہ اگر آپ پریشر بنا کر رکھیں پھر ٹھیک ہے اگر آپ پریشر نہیں بناتے تو پھر ادارے آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اس حکومت نے ایلیکشن نہیں کروانے ایلیکشن عوام کرائے گی مریم نواز کھلے عام اداروں کو دھمکیاں دے رہی ہے حیران ہوں کسی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا پی ٹی آئی رحمنا فواد چہدری کہتے ہیں ہمارے کلاف چھوٹی سی بات پر ایکشن لیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اداروں کو تیہ کرنا ہوگا پاکستان کو کس طرح چلانا ہے فواد چہدری نے مزید کہا کہ گورنر کہتے ہیں وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں تو کیا اب صدر پاکستان کی طرف جائیں اگر لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل نہیں کرا سکی تو عدالتیں بے وقت ہو جائیں گی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں بڑا بریک تھو سبائی وزیر ناصر حسین جاہ کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا وفت آج بہادر آباد مرکز کا دورہ کرے گا سبائی وزیر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا پیغام رابطہ کمیٹی تک پہنچائیں گے ذرائع کی مطابق پیپلز پارٹی ہلکہ بندیوں پر ایمکیم پاکستان کے مطالبات ماننے کو تیار ہو گئی اعتراضات دور کرنے اور نئی یونین کاؤنسلز کے اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی سابق پسریلہ پرویز الہی کے حکمات ریورس بورڈ آف ریوینیو نے ایک دیویشن چار اسلاح اور چار تحصیلی بنانے کا نوڈیفیکیشن مواطل کر دیا گجرات کو دیویشن جبکہ وزیر آباد کوٹا دو تلگنگ اور مری کو اسلاح بنانے کے نوڈیفیکیشن مواطل بورڈ آف ریوینیو نے چار نئی بننے والی تحصیلوں کا نوڈیفیکیشن بھی مواطل کیا تانسلز کو زلہ بنانے کا نوڈیفیکیشن پہلے ہی مواطل کیا جا چکا ہے پنجاب اور کے پی کے منتخیب اضلاح میں انصداد پولیو مہم کامیابی سے جاری لہور، فیصلباد، ملتان، میاوالی اور شیخ اپورا میں گیارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا دیے گئے خیبر پختونکھا میں بھی اب تک چھلاک اٹھائیس ہزار سات سو سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاے گئے چیف آف دی نیول سٹاپ ایڈمیرل امجد خان نیازی کی کمانڈر یو ایس نیول فورسے سنٹرل کمانڈ وائس ایڈمیرل برڈ کوپر سے ملاقات ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ملاقات کے دوران بہمی دلچسپی کی امور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورت تحال اور دو طرفہ بہری تعاون پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کے مابین بہمی بہری اور دفاع تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اعادہ کیا گیا